روزے کی حالت میں کلی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم روزے میں رہتے ہیں اور کلی کریں گے پھر مو میں پانی لیتے ہیں باہر پھیک دیتے ہیں اس کے بعد پانی کے کچھ ذرات کچھ اثر پانی کی کچھ تری ہماری زبان میں ہمارے مو میں لگے رہ جاتے ہیں مو کے اندر چمڑے میں لگ کر رہ جاتے ہیں پھر جب ہم تھوک نگل لیتے ہیں تو ایسی صورت میں تھوک کے ساتھ پانی لگ کر پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے پھر لہٰذا جب پانی پیٹ کے اندر چلا گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ ایک شبہ ہے اب اس کو سمجھئے جیسا کہ فتاوہ ہندیا جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تین پہ فتاوہ شامی جو زکریہ کی چھپی ہوئی ہے صفحہ نمبر تین سو سٹھ سٹھ اور جل نمبر تین ہے اس کے علاوہ فتاوہ بزازیہ میں جل نمبر چار صفحہ نمبر سو پہ اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا مسئلہ یہ ہے یہ ایسا عمل ہے اس سے بچنا محال ہے آدمی چاہ کر بھی بچ نہیں سکتا اسی لئے ابتلائے عام کی وجہ سے علماء نے اس مسئلے پہ فتوہ یہ دیا ہے کہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارا روزہ بلکل صحیح سالم رہتا ہے یعنی روزہ رکھ کر آپ کلی کر سکتے ہیں اور کلی کرنے کے بعد جو موہ میں پانی کے اثر باقی رہ جاتے ہیں وہ اگر تھوک کے ساتھ لگ کر پیٹ کے اندر چلے جائیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا روزہ صحیح سالم رہے گا روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں اس لئے کہ اس چیز سے بچنا مشکل ہے آدمی بچ نہیں سکتا اور روزہ رکھ کر تو ہم وضو بھی کریں گے نماز بھی تو پڑھیں گے نا جسے زہر کی نماز ہے اثر کی نماز ہے یہ تو پھر ہم کو وضو کرنا پڑے گا جب وضو کریں گے تو اس وقت تو ثابت ہوگا حدیث سے روزے میں کلی کرنا حدیث سے ثابت ہوا جب حدیث سے ثابت ہوا تو پھر یہ ہمارا اپنا اقل اور اپنا دماغ چلانا اس میں بے فضول ہوگا ہم تو روایت کو دیکھتے ہیں اب اسی بنا پر علماء نے فتوہ یہ دیا ہے کہ بالکل کلی کر سکتے ہیں بار بار کلی کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ تو غلط مسئلہ سمجھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ تھوک اگر نگل لیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے تھوک آپ نگل سکتے ہیں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہاں تھوک کو موہ میں جمع کر کے پھر چپ چپ کرنے لگیں گے پھر اس کو نگل لیں گے ایک کراہتشی محسوس ہوگی لوگ دیکھ کر سوچیں گے کیسا آدمی یہ تھوک موہ میں لے گھومتا رہتا ہے چھوڑ کر بغیر ضرورت کے ویسے ہی موہ میں پانی لے کر کلی کر لیں گے کوئی حرج نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہاں روزے کی حالت میں غرارہ کرنا موہ میں پانی لے کر غرگرہ کرنا جو حلق پہ لے کر جا کے اٹھکاتے ہیں پھر وہاں گھرگر گھرگر کرتے ہیں غرارہ جی سے کہتے ہیں روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر اگر روزہ نہیں تھا تو کوئی بات نہیں جیسے رات کا ٹائم ہے روزے سے نہیں ہے اچھا نہیں ہے اس میں مسئلہ تیڑا ہے ہو سکتا ہے چیز سے آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا ٹوٹے گا تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے تو اسی لئے علماء نے مگروہ لکھا ہے پسند نہیں کیا ہے مگروہ کہتے ہیں اچھا نہیں ہے روزہ رکھ کر غرارہ کرنا لیکن کلی کریں گے کوئی دکت نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے